ہلو گوڈ موننگ کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے اور آج میں گائے کو روٹی کھلا دیا ہے میں نے اور ہم میں ساف کر لیتی ہوں برطن کیونکہ ابھی برطن رہ گئے تھے ساف کرنا اور کیچن ساف کر لیا ہے تو صبح اتنے زیادہ کام رہتے ہیں کہ صبح کا پتہ نہیں چلتا کہ کب ٹائم نکل گیا ہے تو اب کیچن کے کام ہو گئے ہیں تو اب کیچن کی لائٹ بند کر کے اب جائیں اب کپڑے ہوگا رہے دھول لیے ہیں کپڑے دھول کے ڈال دیے ہیں چھت پہ سوکنے کے لیے اور جب تک کام ختم ہوئے تب تک آ گئی ہے روحی سکول سے تو اس کو بھی کھانا پینا کرانا ہے ہومورک کرانا ہے تو اب باقی کے اور جو اس کے کام ہیں وہ بھی کر لیتی ہوں اور میں نے بیچ میں نہیں بنائی تھی ویڈیو اور ٹائم ہی نہیں ملا اس لئے میں نہیں بنا پائی اور اب میں رات کے کھانے میں بنانے جا رہی ہوں پیٹھے والی سبجی یہ ایک لاؤں کے لیے لی ہے چھوٹی جی اور بلکل ملائم سی ہے اور دو چمچ لے لیا ہے بیشن دو بڑا چمچ اور ایک چمچ لے لیا ہے چاول کا آٹا تو اس سے پیٹھا تیار کر لیتی ہوں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا گھول بنا کے رکھ دیتی ہوں بلکل جیسے ایسے جو سوکھے دیل اور چاول بھیگو کے رکھو تو ان کو جیسے باٹھ کے رکھو تو اس طریقے سے میں نے بیشن اور چاول کے آٹے سے ہی بنا لیا ہے پیٹھا اور اس کو گھول بنا کے رکھ دیا ہے اور میں اب نکال لیتی ہوں مسالے اور یہ ایک چھوٹھائی چمچ میں نے کالی میرچ نکال لی ہے پیسی ہوئی اور آدھا چمچ گھرم مسالہ نکال لیتی ہوں اور آدھا چمچ نکال لیتی ہوں کوٹے ہوئے لال میرچ یہ میں نے گھر میں یہ کوٹا ہے اور آدھا چمچ نکال لیا ہے حلدی پاؤڈر اور ایک چمچ نکال لیا ہے دھنیا پاؤڈر اور ڈال دیتی ہوئے اس میں کچھ لہسن کی کلیہیں لہسن ڈالنے میں بلکل کنجوسی نہیں کریں گے کیونکہ یہ اپنے گھر میں ہو جاتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا زیادہ لہسن ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے یہ پتھر میں کوٹ لیا ہے میں نے اور پھر میں ابھی ایک ادھرک کو کدو کس کر لیتی ہوں یہ چھوٹی سی میں تھوڑی سی لی ہے اس کو چھل کر نکال دیا ہے اس کے بعد ایک کدو کس کر لیا ہے میں نے اور اس کے بعد یہ جو بلکل فریس تاجی ہری میرچی دو تھی وہ میں نے اس میں کدو کس کر لیا ہے پیاج بھی اسے میں پیاج کو کدو کس کر لیا ہے اس کے بعد میں اپنا ماتر کو بھی کدو کس کر لیتی ہوں اور اسے کیا ہوتا ہے گریوی بہت اچھی بنتی ہے اس لئے سب کو کدو کس کر کے میں ڈال دیتی ہوں اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا تیل اور اس میں تیل گرم ہو گیا تو اس میں ڈال دیا ہے جیرہ اور سرسو میں نے ایک چکتے چمٹ ڈالا ہے سرسو بھی ایک چکتے چمٹ ڈالا ہے جیرہ بلکل چٹک گیا تو اس کے بعد ڈال دیا ہے ادھرک لہسون اور پیاج ہری میرچی کا پیسٹ جو بنایا ہے میں نے وہ ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے پکا لیتی ہوں اور یہ بلکل اچھے سے براؤن ہونے تک میں پکا لیتی ہوں اب یہ براؤن ہو چکا تھا تیل بھی چھوڑ دیا ہے اس کے بعد میں ڈال دیا ہے پیٹھا جو بیسن اور چاول کے آٹے سے بنایا ہے تو وہ میں ڈال دیتی ہوں اور اس کو میں اچھے سے پکا لیتی ہوں سوری میں چپکا تھا وہ بھی میں نے پانی سے دھو کے ڈال دیا ہے اب یہ دیکھیں اچھے سے بلکل پک گیا ہے تو اب میں اس میں جو مسالے نکالے تھے اب وہ مسالے ڈال دیتی ہوں اور مسالے بھی تھوڑی دیر اسی طرح پکا لیتی ہوں اور یہ بلکل بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو اب اس میں میں ایڈ کر دیتی ہوں باریک کٹی ہوئی لوکی اور اس کو بھی اچھے سے ملا دیتی ہوں مسالے اور بیسن کے ساتھ یہ اچھے سے جب اچھے سے مل جائے گی اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیتی ہوں جتنا گریوی تیار کرنی ہے جتنی سبجی کی ضرورت ہے اسی حساب سے میں ڈال دیتی ہوں پانی اس کو اس طرح سے چلاتی رہوں گی اور اس میں چھوٹے چھوٹے سے بالز بن جاتے ہیں اس کو اس طرح سے چلا کے ان کو چلاتے رہنے سے بالز پھوٹ جاتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ میری پیٹھے والی سبجی بلکل اچھے سے بن گئی ہے اب یہ تھوڑی دیتی اس کو پکنے کے لیے ڈک دیا تھا اب ڈال دیتی ہوں سواد کے انسار نمک اس کو بلکل دھیمی آج میں پکا لیتی ہوں اور لگ بھگ پندرہ میلٹ کے لیے اس کو ڈک دیتی ہوں دھیمی دھیمی آج میں پکے گی تب ہی اچھے سے پک جائے گی نہیں تو ایسے جو تیج آج میں بلکل نہیں پکاؤں گی نہیں تو باہر آ جاتی ہے تو اس لیے ابھی سبجی تھوڑی دیر اور پکا لیتی ہوں اور تب تک یہ پانی بھی گرم ہو گیا ہے تو یہ اس میں بوٹل میں بھر دے رہی ہوں کیونکہ کھانا کھانے کے ٹائم سب لوگ گرم پانی ہی پیتے ہیں تو یہ دیکھئے پیتے والی سبجی بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ڈال دیتی ہوں ہری دھنیا پتی اور کھانے میں یہ بہت سادشت لگتی ہے تو یہ بنا لیتی ہوں روٹیاں اور روٹیاں میں ساتھ میں کئی لوئیاں بنا لیتی ہوں پہلے تو روٹی بھیلنے میں آسان رہتا ہے تو اس لیے میں نے کئی لوئیاں بنا لی ہیں اور اب میں پھٹا پھٹ سے روٹیاں بنا لیتی ہوں اور سب کو کھانے کے لیے گرمہ گرم پیتے والی سبجی اور روٹیاں دے دیتی ہوں اب ہم لوگ جا رہا ہے کھانا کھانے یہ میں نے لوکی کی یہ پیتے والی سبجی بنائی ہے اور روٹی گھوڑ یہی آج کا کھانا ہے راب کا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیو بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ملتے ہیں